اسلام علیکم ناظرین محترم مسعود چودری حاضر خدمت ہوں آج جس مہمان کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں راجہ ناصر محفوظ ان کا نام ہے اور یہ میٹرو پولٹن کارپوریشن راول پنڈی کے جنرل سیکٹری ہیں یہاں پر میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میٹرو پولٹن اور کنٹونمنٹ یہ دو جو ہیں وہ مختلف باڈیز ہیں اور میٹرو پولٹن کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہے راول پنڈی کا راجہ صاحب سے بات کرتے ہیں سلام علیکم راہم و علیکم السلام جی راجہ صاحب آپ کا تعلق پی ٹی ای کے ساتھ ہے اس وقت ہے اور آپ ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں راول پنڈی کی سیاست میں اور یہاں سے ایم پی اے ایم ای نے آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی بنے ایک بہت مضبوط دھڑا ہے راول پنڈی کا کچھ ہمارے ناظرین کو تفصیلات سے اگاہ کیجئے کہ اس وقت کرنٹ پوزیشن میں کرنٹ پولٹکس میں کیا چل رہا ہے آپ کی تمام معاملات کے مطالب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پرے چوئی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور گفتگو کا موقع دیا اس وقت پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے قائد عمران خان صاحب ایک حقیقی آزادی مارچ کی کال دی پچھلے دنوں اس کو کامیابی سے امکنار کیا راول پنڈی نے اب مزید غلامی نامنظور اور آزادی کے لیے ایک تحریک چل رہی ہے پورے پاکستان کے اندر اب ایک نئی نعرہ ہمارا سلوگن آیا ہے کہ جس میں ملک بچاؤ الیکشن کراؤ اس کے سلسلے میں کال آگی ہے کال انشاءاللہ تعالی کے حکم سے عمران خان صاحب پورے پاکستان کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں اگلا لائے عمل دے رہے ہیں اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالی کو آپ کو نظر آئے گا کہ آنے والا قومی الیکشن بہت جلد اناؤس ہو رہا ہے اور اس کے اندر پی ٹی آئی برپور طریقے سے عمران خان کی قیادت میں دوبارہ برسر اقتدار آ رہی ہے جی رائے صاحب میں دیکھ میں نے راولپنڈی پھیرا ہوں آپ بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کے کام دیگر چیزیں کروا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور پنجاب کی حد تک جو ہیں وہ پرویز علی صاحب کی حکومت کوپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ جی ڈیفنیٹ ہمارے ساتھ جو ہے پچھلے چار سال کے دور عثمان گزدار صاحب نے بھی اور اس کے آباد آپ پرویز علی صاحبی برپور طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ میں بھی اور تمام معاملات میں اور انشاءاللہ تعالی کے حکم سے آپ کو جیسے علم ہے کہ جو مسلمی کاف ہے پرویز علی صاحب وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے وزیر اللہ پنجاب ہے اور انشاءاللہ تعالی کے حکم سے آپ نے پورے میڈیا کے اندر نظر آ رہا ہے کہ پرویز علی نے عمران خان صاحب کو بھی اختیار دیا کہ پنجاب اسمبلی کو جس وقت جب چاہیں گے وہ توڑنے کے لئے تیار ہیں اس وقت جو پولیٹیکل سیناریو ہے نون لیگ ہے تحریک لبیگ ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں راولپنڈی کی سیاست کے اندر آپ پی ٹی آئی کا حریف کسے دیکھتے ہیں اور حلیف کسے دیکھتے ہیں میں ذاتی طور پر ایک پولیٹیکل ورکر کے ہونے کی حصیت سے میں اس وقت کسی بھی اکیلی جماعت کو عمران خان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا نظر نہیں آ رہی پی ڈی آئیم کی صورت میں ایک تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے اور ہمارا بطول پولیٹیکل ورکر یہ سمجھ بھی ہے کہ وہ آئندہ الیکشن کے اندر بھی ان تیرہ جماعتوں کے اتحاد کی صورت میں ہی جائیں گے تو شاید کچھ مقابلہ بن سکے لیکن پھر بھی آپ کو دو تہائی اکثریت سے زیادہ پورے پاکستان میں عمران خان الیکشن جیت کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے دو تہائی اکثریت سے زیادہ دو تہائی سے بھی زیادہ جی انشاءاللہ مطلب کتنا زیادہ مطلب بلکل سارے سارے جو اپوزیشن ہیں اس کو آپ بلکل ہی لائب کر دیں گے زمین سے جی موجودہ حالات کے اندر آپ نے زمنی الیکشن کے اندر دیکھا جو نو سیٹوں کے اندر الیکشن تھا اس میں بھی آپ کو عمران خان نے بتایا کہ قوم کا اس وقت موڈ گیا ہے قوم کا موڈ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے بائیس کروڑ عوام اس وقت عمران خان کے ویجن کے مطابق جو پچتر سال کے ساتھ اندر اس ملک کے ساتھ ہوا پاکستان جو قائد عظم علیہ الرحمت کی قیادت میں ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے قائم ہوا تھا لیکن اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر اس ملک کے ساتھ جو لیڈرشپ تھی اس نے اچھا کردار دار نہیں کیا اور ملک جو ہے نا مختلف معاملات میں الجتا گیا اس وقت ہم بالکل ڈیفارڈ کے دھانے پہ ہیں اس وقت ملک میں ایک ہی حال ہے کہ فل فور قومی الیکشن کرائے جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت قوم کا موڈ کیا ہے قوم اس وقت تمام کرپٹ امپورٹڈ حکومت سے نجات چاہتی ہے کیونکہ اس ساتھ ماہ کے اندر اگر الیکشن کے صورت میں کوئی برسلے اقتدار آتا ہے تو وہ قوم اس کو ووٹ دیتی ہے یہ اپنی خواہش کے مطابق اقتدار میں آئے اور انہیں ساتھ ماہ کے اندر اس ملک کی تباہی نکال دی عربوں روپے کے جو کیسز تھے نیب کی صورت میں ان کے اوپر وہ تمام پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کے اوپر تھے صرف اس کی قانون سازی ہوئی اور قوم کے بارے میں ملک کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہیا کوئی مہنگائی کے بارے میں بات نہیں ہوئی لائن آرڈر کی بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اور ملکی نیشنل لیول کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی آج پوری قوم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی عمران خان کی منتظر ہے اور انشاءاللہ اس ملک کو اگر کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے جی آج سولہ دسمبر بھی ہے اور ثانیہ اے پی ایس ایک بڑا افسوس ناک ثانیہ ہے جو کہ پاکستانی قوم نے دیکھا اور پھر آپ کے جو دیگر مطلب لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس نے ہمیشہ دہشتگردی کو کنیم کیا آج جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد پھر ایک دہشتگردی کی لیئر جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اور ہمیں ہر طرف نظر آ رہی ہے کیا یہ نون لیڈ اور جو دہشتگردی ہے یہ آپ اس میں انٹرلنگ کیا کہیں اور ان بچوں کی جو شہادتیں ہوئیں ان کے بعد اس پر آج کے دن کی مناسبت سے بھی اگر کچھ آپ ہمارے ناظرین کو کہنا چاہیں اس ملک میں سولہ دسمبر کے دو واقعات ہیں جس نے اس قوم کو بہت دکھ اور رنج بھنچایا پہلے سکوتر ڈھاکہ کی صورت میں اس ملک کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر اب جو سولہ تاریخ کو آرمی پبلک سکول کا ثانیہ ہوا کو اس قوم کے بچوں کو بس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تاکہ بچے سکولوں کو نہ جا سکے اور آنے والی نسل میں خوف آراز ڈالا جائے لیکن اس وقت پوری قوم نے متحد ہو کر دہشتگردی کے خلاف ایک آواز اٹھائی اور اس سے پوری دنیا کے اندر ایک میسج اچھا میسج گیا اب جو علاہت ہیں لا ان آرڈر کی میں نے پہلے کہا کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ لا ان آرڈر کو اس سیچویشن کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن ان کو اپنے کیسز جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ ان کے بارے میں تمام کانونسازی کر رہے ہیں تمام حکومتی معاملات اس طرف دیکھ رہے ہیں اور ملکی حالات کی طرف نہیں دیکھنے کی وجہ سے یہ دہشتگردی پروان چڑھ رہی ہے جی دہشتگردی پروان چڑھ رہی ہے صرف دو آخری دو سوال آپ کے میں پہلے ہی بہت وقت لے چکا ہوں ایک تو آپ کی بہت قربانیاں ہیں پولیٹیکل ورکر ہونے کی ایسیت سے اور میرے پاس یہ معاشرے سے ہی لوگوں کے ورڈ آف ماؤت سے ہی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آپ کی فیملی بھی جو ہے وہ زیر اطاب ہے اور بھائی میرا خیال ہے کہ وہ بھی جہاں وہ گرفتار ہیں اور پرچے وغیرہ ظاہر ہے پرچے ہوتے تو چرچے ہوتے ہیں تو آپ کے چرچے تو بہت ہیں تو کیا پنجاب گورنمنٹ ساتھ چل رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے یا گورنمنٹ کا لینا دینے سے کچھ نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پرانا ہمارا کیس میں ہمیں الجایا گیا لیکن پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے ہمارے کام کے لیے تیار ہیں جب بندہ سیاست کرتا ہے اور سیاست خاص طور پر عمران خان کے ویجن کے مطابق عمران خان جیسے کہتا ہے کہ ابھی سیاست کا معاملات نہیں ہے ابھی ملک کے معاملات ہیں اس کے لیے مقدمات گرفتاریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہماری سیاست ہے اور لیڈرشپ عمران خان آپ کو قائد عظم کے بعد اگر پاکستان کو کوئی لیڈر ملے تو وہ عمران خان ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جس طرح کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست کا قانون اس ملک میں لاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اس ملک اتنا اس میں پاورفل ہے اتنا نوجوان اس کا انرجیٹک ہے اس کے اندر عمران خان کی قیادت میں آپ کو یہ بہت جال دیکھ برپور منظم اور طاقتور ملک دنیا میں نظر آئے گا منظم برپور طاقتور ملک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کی خبریں بڑی آ رہی ہیں مارکیٹ میں آپ راولپنڈی کی سیاست کرتے ہیں راولپنڈی کے اندر سیاست ہے مسکرات آپ کی پہلی چہرے پہ آگئی ہے اور تبدیلی بھی بڑی تبدیلی بھی آپ نے دیکھ لی ہے راولپنڈی میں تو کیا مطلب ڈیل یا ڈیل ملے گی ہوگی یا بغیر اس کے ہی جو ہے وہ لیفٹ کی پولٹکس آپ کریں گے ڈیل اور ڈیل کی انشاءاللہ طالعہ کے حکم سے بات نہیں ہوگی آپ نے اگر ہماری ڈیل کرنی ہوتی ہمارے قائد نے تو رجیم چینج نہ ہوتا رجیم چینج جو ہوا وہ صرف اور صرف لوٹے بنا کر اس قوم کو آپ کو دیکھے نا لیڈرشپ نے کہایا کہ کل بھی خان صاحب نے آج کے مہ پروگرام میں کہا کوئی سات لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں بزنسمن کمنٹی اس ملک کو چھوڑ کے جا رہی ہے صرف اس لیے کہ ہر بزنسمن کا یہ خیال ہے کہ امپورٹٹ حکومت کا جو منصوبہ ہے وہ ملک اور بزنسمن کے لیے نقصان دے ہے میں پھر یہ کہوں گا یہ ملک رہے گا تو سیاست ہوگی قائد عظم کی عادت میں ہمارے بزرگوں نے لازوال قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو ایک نعرہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا اور یہ سازشیں امریکہ نواز لوگوں کی انشاءاللہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گی یہ پاکستان رہے گا اور پاکستانی قوم انشاءاللہ دنیا میں راج کرے گی آخری سوال آپ سے تھوڑا سا پرسول سا بھی ہو سکتا ہے الیکشن کی سیٹ پہ لڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں جیسے کہ آپ نے پہلے کہا میں پولٹیکل ورکر ہوں پولٹیکل ورکر اور خاص طور پر یا پارٹی جہاں سے لڑائے گی جی بلکہ پولٹیکل ورکر اور تنظیمی عددار اس کا کردار وہ ہوتا ہے لیکن لیڈرشپ جو کچھ اس کو کہے گی اس کا پابند ہے اور پولٹیکل ورکر جو ہوتا ہے نا چھاتا بردار یا دوسرا وہ اور چیز پولٹیکل ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنے قائد اپنی پارٹی کا پابند ہو ہم پارٹی کے امران خان کے اور تحریک انصاف کے پابند ہے ہمیں جو حکم ملے گا اگر الیکشن میں جانے کا کہا جائے گا تب بھی ہم تیار ہیں اگر کہا جائے گا کہ کسی کی سپورٹ کرو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اگر کسی کی سپورٹ کرو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے راجہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی موقف ہے موقف آپ تک پہنچ گیا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا راجہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے مجھے خادم کو کچھ وقت دیا میں تمام دیکھنے والوں کا شکر گزاروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ